بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حواتین و حضرات ناظرین کچھ عرصہ قبل ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں دونلڈ ٹرمپ صاف الفاظ میں کہتا تھا کہ میں اسلام سے نفرت کرتا ہوں اور میرا خیال ہے کہ اسلام ہم سے نفرت کرتا ہے جب ٹرمپ سے پوچھا گیا کہ اتنے بلین مسلمان آپ سے نفرت کرتے ہیں تو اس کے جواب میں اس کا کہنا تھا کہ ان کی اکثریت ایسی ہی ہے پھر ٹرمپ نے کہا کہ قرآن میں کیا تعلیم ہے اس کی زیادہ تر تعلیم ہمارے مخالف ہے یہ ہماری عزت نہیں کرتا مسلمانوں کا زیادہ تر گروہ ہمارے حلاف ہے یعنی اس نے اپنی پہلے والی ویڈیو میں جو آج سے کچھ عرصہ قبل وائرل ہوئی تھی اس میں اس طرح کے کچھ بیانات دیئے تھے اور ناظرین اب آپ کو بتاتے چلیں کہ سوشل میڈیا پر ایک نئی ویڈیو وائرل ہے جس میں مختلف ممالی کے سر براہ بھی موجود ہیں خاص طور پر امریکی صدر ٹرمپ اور ان کی اہلیہ بھی نمائی ہیں اس تقریب کا آگاز تلاوت کلام پاک سے کروایا گیا ایک مسلمان شخص نے تلاوت قرآن پاک کی اور اس کا انگلش میں ترجمہ بیان کیا تمام لوگوں نے انتہائی خموشی سے تلاوت سنی اور وہاں موجود کچھ لوگ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک ایک ایسا کلام ہے جس کو سن کر ہر انسان کی ایسی کیفیت ہو جاتی ہے ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ اس کی آنکھوں سے انسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں اور ناظرین وہاں پر بھی موجود بہت سے لوگ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے اس کی ایک وجہ تو قرآن پاک کی تلاوت کا سننا اور دوسری وجہ یہ کہ ایک خطرناک وبا نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے بچے بچے سے لے کر بڑے سے بڑے فرد تک ہر کوئی کرونا کے خوف سے ڈھرا ہوا ہے اور ہر ملک کے سربراہ کو اپنے وطن کی بہت فکر ہے اور چاہتا ہے کہ کسی طرح سے اس وبا پر قابو پا لیا جائے تو اسی کو مدنظر رکھتے ہوئے ایک تقریب منعقد کی گئی جس میں قرآن پاک کی تلاوت کی گئی اور وہاں موجود ایک مسلمان شخص نے بھی اپنے الفاظ کہنے سے قبل سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جو کہ بہت بڑی بات ہے جو کہ وہ ٹرمپ جو اسلام کے بہت خلاف تھا اور کبھی مسلمانوں کو سلامتی میں نہیں دیکھ سکتا تھا آج اس کا بھی وہ گرور خاک میں مل گیا جب پورے ایوان میں قرآن کی تلاوت گھنچ رہی تھی ناظرین اسی طرح کچھ عرصہ پہلے بھی ایک تقریب میں تمام مذاہب کے نمائند شریک تھے اس دوران جب قرآن کریم کی تلاوت شروع کی گئی تو صدر ٹرمپ اسے توجہ سے سنتے ہوئے نظر آئے جیسے ہی تلاوت شروع ہوئی تو ٹرمپ کی وائف اٹھ کر فائل اٹھانے لگی اسی طرح ٹرمپ نے انہیں بیٹرے رہنے کا اشارہ کیا اور بڑی گوھر کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کو سنا آج ہم اپنے ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں کہ سوپر پاور صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے آج کہاں گئی امریکہ کی وہ سوپر پاور سب کچھ حق میں مل گیا اور ایک بار پھر اسلام کا سر فخر سے بلند ہو گیا ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں جلدی سے جلدی اس وبا سے نجات عطا فرمائے اور جتنے بھی ممالک کے سربراہ صدر اور بڑے بڑے اہتوں پر فائز لوگ ہیں اللہ پاک ان سب کی مشکلات کو آسان فرمائے پاکستان کی مدد فرمائے پوری دنیا کی مدد فرمائے اور ہمیں اس وبا سے نجات عطا فرمائے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ